اعوذ باللہ من الشیط والن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلا محمد وعلا علیہ وسلم سورہ یاسین آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 67 جو کہ سورہ یاسین کا رکو نمبر 3 اور 4 ہے اس سے پچھلے نشست میں ہم نے سورہ یاسین کے پہلے اور دوسرے رکو کا مطالعہ کیا تھا ان کا ایک مقصر سا خلاصہ کچھ اسری کیسے ہیں سب سے پہلی بات قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمائی دین کے تکمیل ہو چکی ہے اس لیے اب نہ تو کوئی اور کتاب آئے گی اور نہ کوئی اور نبی اب تمام لوگوں کے نجات اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے ہیں اس عزیم و شان کتاب پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک کے مطابق عمل کرنے میں ہے دوسری چیز اسمانی کتابوں نبیوں اور رسولوں کی بیست کا جو مقصد ہے وہ مخلوق خدا کو اس کے حقیقی معبود یعنی اللہ تعالیٰ کی پسنددہ جو راہ ہے اس کی طرف رہنمائی کرنا ہے اللہ کی پہچان کروانا ہے اور ایمان لانے والوں کی ذہنی اخلاقی اور روحانی تربیت کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق اور مالک ہے اس کائناتی منصوبے کا مکمل علم اور اس کے مکمل تفصیلات ان کے پاس محفوظ ہیں اور کوئی بھی چیز ان کے علم سے باہر نہیں ہے پھر دوسرے رکوع میں ایک بستی کے مثال دے کے ہمیں یہ وضاحت کر دی گئی تھی کہ نجات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق حقیقی ماننے اور اس کے نبیوں اور رسولوں کا طریقہ اپنانے میں ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ جنت اور دوزخ باقاعدہ طور پر موجود ہیں اور لوگ اپنے کیے کی سزا اور جزا پا رہے ہیں پانچویں بات جو انہی دو رکوع میں تھی کہ ہر ایک کو اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے عمال کا خود حساب دینا ہے کوئی دوسرا آدمی کسی اور کا حساب نہیں دوئے گا نافرمان اور متکبر معاشرے تباہ وبرباد کر دیا جاتے ہیں جبکہ نیک لوگ اور نیک معاشرے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سے اعلیٰ ترجات جو ہیں وہ پھاتے ہیں اور یہ سنت اللہ ہے یہ آج تک ایسا ہی ہوتا آیا ہے ابھی بھی ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا اور آخری بات جن دونوں رکوعوں کو کنکلوڈ کر دی تھی وہ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کا طریقہ اپنے حال کو سمارنے میں ہے آئیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائیں آج کے متعلقہ قرآن کا آگاز کرتے ہیں اور ایک نشانی ہے ان کے لئے زمین مردہ ہم نے اس کا احیاء کر دیا ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اس سے نکالے ہم نے اناج اور اس میں سے کھاتے یہ اناج بھی ہو سکتا ہے حب بن یہ اناج بھی ہو سکتا ہے اور زمین سے جو مادنیات نکلتی ہیں مختلف خزانے نکلتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں یا کلون کلو سے بنتا ہے اور کلو ہوتا ہے کھانا لیکن یہاں پہ اس کا مینہ اگر آپ کنزیوم لینے تو اس کا مطلب اور مزید واضح ہو جائے گا کہ یعنی اللہ کریم نے جتنی بھی نیمتیں دے رکھی ہیں ان سب کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا ان کو یوٹیلائز کرنا آپ نے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اور اس معاشرے کی بہتری کے لیے وَجَعَلْنَفِيهَ جَنَّةٍ اور بنا دیا ہم نے اس میں باغات مِن نَخِیلِن خجوروں کے وَآنَابِن انگوروں کے وَفَجَّرْنَا اور ہم نے پھول نکالے فِیحَ اس میں سے مِنَالعُجُون چَشْمِ اور یون جمع ہے این کی اور این کہتے ہیں چشمیں کو اب یہ جو دو آیات ہیں ان کو آپ سامنے رکھیں اور جو اس سے پچھلے رکوع جب ہمارا مکمل ہوا تھا تو اس بات پہ تھا کہ زندگی کا ایک مرحلہ ختم ہو جانے کے بعد سب کے سب جو ہیں انہیں اللہ کریم کے حضور پیش ہو جانا ہے اور زندگی کیا رہے اگلے مرحلے کا فیصلہ عمال کے مطابق تیہ پا جاتا ہے اچھے عمال کرنے والے سہولتیں باتیں ہیں اور بری کارکردی کرنے والوں کی زندگی مشکلات سے عبارت ہو جاتی ہے اور اسی اگلے مرحلے کی وضاحت جو ہے وہ اس رکوع میں موجود ہیں اب یہ پہلی دونوں آیتیں دیکھیں جو 334 ہیں کہ جس طریقے سے ایک مردہ زمین پانی مجسر آنے پہ دوبارہ جی اٹھتی ہے یہ مردہ زمین آپ ایک بنجر زمین بھی لے سکتے ہیں اور اس سے آپ مراد وہ زمین بھی لے سکتے ہیں جس سے ایک پہلی فصل کٹ چکی تھی اب زمین بلکل خوشک پڑی ہوئی ہے جب دوبارہ اس کی تیاری کی جاتی ہے دوبارہ اس سے پانی دیا جاتا ہے تو اس میں دوبارہ سے فصلیں اگہاتے ہیں وہ تو کہیں تو اس میں فصلیں اگہاتی ہیں اور کہیں ترہ ترکے پھلدار اور پھولدار پودے جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں اب اسی مثال سے اگر ہم اسے اپنی زندگی کے پر منتبک کریں تو ہمیں سمجھ آئے گی اور اس سے اگلی جو آیات ہے جو آیت نمبر پینتیس ہے اس میں اس مردہ کی جو حکمت ہے وہ بھی بیان فرما دی گئے لے جاکلو بن سامرہی تاکہ کھائیں یہ اس کے سمرات لے جاکلو تاکہ کنزیوم کریں جو انہوں نے اچھے کام کیے تھے اس کے سمرات جو ہیں وہ سمیٹھیں جو عمل کیا تھا انہوں نے اپنے ہاتھوں جو اپنے ہاتھوں عمال کیے تھے اس کے سمرات جو ہیں وہ کنزیوم کرنے کے لیے اگلا مرحلہ جو ہے وہ موجود ہے آفالا یا شکرو تو کیوں نہیں ہوتے شکر گزار یا کیوں شکر نہیں کرتے شکر کا ہم پہلے بھی کئی دفعہ یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ شکر کا ایک تو زبانی کلامی پہلو ہے کہ زبان سے اللہ کریم کا شکر ادا کرنا جو اس نے نعمتیں جو اس نے طولت دے رکھی ہیں اور اس کی عملی شکل یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دے رکھی ہیں جو صلاحیتیں دے رکھی ہیں ان کو حکم الہی استعمال کرنا سبحان اللہ جی خلق لازوازا کلہا پاک ہے وہ جس نے خلق فرمایا ہر چیز کو دو رخوں پہ ہر چیز کے جوڑے بنا دیا ہیں ہر چیز کو دو قسموں پہ بنایا ہے مِمَّا تُبَّتُ الْأَرْضُ جو نباتات ہیں زمین کی وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ اور خُدْ اِنْمِنْ وَمِمَّا لَا يَلَمُونَ اور جن سے یہ ہیں لَا اِلَمْ اب اس آیت میں یہ جو دونوں آیات تھیں پینتیس اور چھتیس تو پینتیس میں تو خاص طور پہ اگلے مرحلے کا جو مقصد ہے اور اس کی جو حکمت ہے وہ بیان فرما دی گئی اور جو آیت نمبر چھتیس ہے اس میں یہ بات ایک بڑی قبلِ غور ہے خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَ ہر چیز کو دو رخوں پہ ہر چیز کے جوڑے ہر چیز کو دو قسموں پہ اللہ نے خلق فرمایا ہے تو اس پہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی زندگی جو ہے وہ بھی دو طرح کے اسباب پہ قائم ہے ایک شعوری اور دوسرا لا شعوری اب پیدائش کے بعد جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ایک کافی عرصہ اس کی زندگی کا جو ہے وہ غیر شعوری حالت میں گذرتا ہے دوسری بات جب ہم جوان ہو جاتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں تو ایک حیثہ نید کا ہوتا ہے اب نید کا حیثہ بھی غیر شعوری ہے اب اگر بچپن کا حیثہ اور ایک ایورج آدمی جتنی وہ زندگی جیتا ہے اس کے جو سونے کا وقف ہے جب آپ ان دونوں کو جمع کر دیتے ہیں تو یہ تقریباً 50% ہماری ٹوٹل لائف کا بن جاتا ہے جس میں ہم غیر شعوری کیفیت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں یہ قانون ربی ہے اور زندگی اسی کا مطابق چلتی ہے اب غیر شعوری حواس میں ہم ٹائم اینڈ سپیس کی جو پابندیاں ہیں اس سے آزاد ہوتے ہیں جبکہ شعوری حواس میں ہم ٹائم اینڈ سپیس کے پابند ہیں اب یہ مختلف نشانیاں یہاں سے جو ہیں اللہ کریم نے وہ ہمیں بیان فرمائی ہیں ہمارے لئے تاکہ ہم پہ غور و فکر کریں اور ان سے ہماری زندگی سے مطلق جو مختلف فارمولے جہاں وہ دیئے گئے ہیں ان کو ہم جان لیں وَعَيَتُ اللَّهُمُ اللَّيْلُمُ ان کے لئے ایک نشانی ہے رات نَسْلَخُ مِنْهُنْهُنْهَارَ ہم اُدیڑ لیتے ہیں اس پر سے دن کو فَائِدَهُمْ مُزْلِمُونَ تو جب بھی وہ رہی آتے ہیں ہندیرے میں یعنی لفظ نَسْلَخُ استعمال ہوا اس کا روٹ ہے سَلَخ کو دیڑ لیتے ہیں کھینس لیتے ہیں تو سَلَخ کا لفظ ایکچولی استعمال ہوتا ہے جب کسی جانور کی خال اتاری جاتی ہے تو وہ خال کا اتار لینے کا جو پراسس ہے اس کو سَلَخ کا جاتا ہے تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہندیرے کے اوپر روشنی کی ایک چادر چڑھی ہوئی تھی تو جب وہ چادر اتار لی جائے کھینس لی جائے تو باقی پھر ہندیرہ ہی رہ جائے گا کیونکہ اس ہندیرے کے اوپر جو روشنی ہے وہ اللہ کی مربانیوں سے اللہ کی نعمتوں سے اور اللہ کے نبی اور اس کے جو پیغمبر ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں وہ ہماری زندگیوں میں ایک روشنی کی مانت ہیں اگر ان چیزوں کو الگ کر دیں گے تو پیچھے صرف اور صرف ہندیرہ بچے گا وَشْ شَامْسُ الْتَاجْرِي لِمُسْتَقَرِ اللَّحَ اور سورج چلا جا رہا ہے آپ نے مستقر کی طرف ذَلِقَ تَقْدِيرُ الْعَزِيدِ الْعَلِيمِ یہ ہے مکرر کردہ یہ ہے ایک میر جو مکرر کی ہے اس عزت والے صاحب علم نے وَالْكَمَارَا اور سورج قَدْدَرْنَهُ مَنَازِلَا مکرر فرما دی ہیں اس کے لئے منازل حتی آدھ اکل اور جون القدیم حتی ہو جاتا ہے مانت خجور کی ایک پرانی تہنی کے اب آیت نمبر اٹھتیس جس میں شمس کا اَشْ شَامْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِ اللَّحَ ذَلِقَ تَقْدِیرَ الْعَلِيمِ اس پہ جب آپ تفکر کرتے ہیں کہ سورج اپنی منزل کی طرف محوِ سفر ہے غالب اور صاحب علم رب کی تقدیر کے مطابق ہزارہ سال سے جو فلکشناس ہیں جو ان سائنسی علوم سے لوگ شغف رکھتے ہیں انہوں نے سورج کو ابزرب کر کر کے اس یونیورس کو دیکھ دیکھ کے تو مختلف رائے قائم کی کچھ نے زمین کو ایک اس پوری کائنات کا مرکز قرار دیا اور یہ بتایا کہ باقی ساری چیزیں زمین کے گرد گھوم رہی ہیں جبکہ کچھ نے سورج کو مرکز قرار دیا اور یہ بتایا کہ زمین اور باقی ساری چیزیں جو اس کے گرد گھوم رہی ہیں کچھ نے سورج کو ساکن قرار دیا تو کچھ کی رائے میں سورج اپنے محور پر گھوم رہا ہے جدید سائنسی ترقی میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے مسلمان سائنسان کبھی بھی ان نظریات کی نہ تو تعیید کر سکے اور نہ تردید کر سکے لیکن اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم کے محافظ ہیں انہوں نے ایسے لوگ پیدا فرمائے جنہوں نے برسہ برس کی تحقیق کے بعد اعلان کیا کہ سورج کسی نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہے اور ان سائنسانوں میں صرف حریصہ نام جائے وہ صرف فریدرک ویلیم ہرشل کا ہے اور اس کا کول تھا سن اس ٹریولنگ تھرو سپیس اب سورج کی منزل کاؤنسی ہے اس کا ذکر نہ تو قرآن کریم میں ہے اور نہ اس کی وضاعت کوئی سائنسدان یہ کر پایا ہے کیلیفورنیا کی ایک رستگاہ کے جو ڈائریکٹر آر جی ایٹیکن ہیں ان کے مطابق ہمارا سورج اپنی کہکشان کے ساتھ چوتالیس ہزار میل فی گنڈا گرفتار سے کسی نابالوم منزل کی طرف رواندوا ہے اب ہر کیکشان میں دو طرح کی حرکات ہیں ایک حرکت اپنے مرکز کے اردگرد یعنی مہوری اور دوسری حرکت کسی منزل کی جانب ہے کچھ سائنسدانوں کو مطابق سورج میں بھی دو طرح کی حرکات ہیں ایک تو کیکشان کی ہمرا خلا میں اور دوسری مرکز کے کیکشان کے گرد اب آپ خود دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالی نے اپنی بات جو ہے وہ منوائی کہ سورج گردش کر رہا ہے اب آیت نمبر انتالیس میں لفظ آیا تھا کل اور جون اس کا روٹ ہے وہ ہے این رے جیم نون اور اس کا میننگ ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی جسے ڈیٹ سٹاک آپ کہتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کھجور کی جو پرانی ٹہنی ہے وہ مڑ کے بلکل ایک کرف کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتی ہے اب کمری مہینے کی پہلی تاریخوں میں چاند انتائی باریک ہوتا ہے آہستہ آہستہ بڑھتا ہے چودویں کو آپ فل مون بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد یہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور مہینے کے آخری اجام میں اس کے شکل تقریباً وہ ہی ہو جاتی ہے جو مہینے کے شروع میں تھی اب اگر اسی مثال کا جو اطلاق ہے وہ ہم انسانی زندگی پہ کریں تو جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس میں اکل اور شعور جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں اب جو جو بچہ برتا جاتا ہے اکل اور شعور بھی ترقی کرتے ہیں اور پھر دیڑ عمری آ جاتی ہے پھر بڑھاپہ آ جاتا ہے اور بڑھاپے میں اس کا اکل اور شعور پھر اسی لیول پہ جا پہنچتا ہے جو بچپن میں تھا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نحل آیت نمبر سیونٹی اور اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو موت دیتا ہے اور کوئی تم میں سے پہنچ جاتا ہے نکمی عمر کو کہ سمجھنے کے پیچھے اب کچھ نہ سمجھے اللہ تعالیٰ ہے خبردار قدرت والا نہیں ہے سورج کے لیے نہیں ہے سورج کے لیے رواہ کہ جا لے چاند کو کہ اسے اوور ٹک کر لے ولل لیل سابق انہار اور نہ رات کہ وہ سبقت کر سکے دن پر ہر ایک اپنے اپنے فلق میں گردش کر رہا ہے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تہر رہا ہے وآجت اللہم اور ایک نشانی ہے ان کے لیے انا حملنا ذریعتا فی الفلق المشہون کہ ان کے لیے ایک نشانی ہے ان کے لیے کہ ہم نے اٹھا لیا ان کی ذریعت کو بھری کشتی میں اب ذرا ہم اس بات پر گور کرتے ہیں وَكُلَّ حَفِ فَالَكَئِن جَسْبَةُ سَبَة سبَة کا لفظ جائز سے مراد جو آپ کو ڈیوٹی اسائن ہے جس پرپس کے لیے کوئی چیز بنی ہے بس اسی کام میں لگے رہنا جو ڈیوٹی ملی ہے وہ ڈیوٹی کرتے رہنا اور اپنے کام میں لگے رہنا یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے مقرر شدہ دائرہ کار میں مصروف عمل رہنا اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز اس کائنات میں بغیر مقصد کے نہیں بنائی ہر چیز کی ایک اپنی پہچان ہے اور ہر چیز کا اپنے ایک رول ہے اور جب وہ چیز اپنا رول ادا کر رہی ہے تو اسے آپ کہتے ہیں یہ حالت سبا میں ہے یعنی اپنی دائرہ کار میں مصروف عمل ہے اب ہمیں غور اس بات پر کرنا چاہئے کہ کائنات کی ہر چیز تو اپنے اپنے کام میں لگی ہے جس کام کے لئے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ کر رہی ہے تو اپنے گریبان میں جھانک کیا ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ کیا ہمیں جس مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے کیا ہم بھی وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں آیت نمبر اکتالیس میں لفظ آیا تھا المشہون اس کا روٹ ہے شہن شین حی نون بھری ہوئی لوڈیڈ یا لیڈن اب یہ ہمیں سب کو غور کرنا ہے کہ یہ کونسی کشتی ہے جس میں ہماری ہی ذریعت بھری ہوئی ہے وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِسْلِ مَا جَرْقَبُونَ اور بنا دی ہم نے ان کے لئے اسی کی مثل جس پہ ہوتے ہیں وہ سوار سواری کرتے ہیں اسے کام لیتے ہیں وَإِنَّا شَا نُگْرِكْهُمْ اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں فَلَا سَرِغَ لَهُمْ تو نہ تو انہیں ان کی کوئی فریاد رسی کر سکے وَلَا هُمْ جُنْكَ ذُون اور نہ ہی کنے چھڑا سکے بس ایک اللہ کی رحمتی ہے جس نے سب کو تھام رکھا ہے جس نے سب کو قائم رکھا ہے وَمَتَانِ لَاحِين اور بیرہ مند ہونا یا فائدہ اٹھانا ایک وقت تک وَإِذَا كِلَلَهُ بُتَّكُوْ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تقویٰ کرو اتیاط برتو مَا بَيْنَ عَيْدِيكُمْ جو ہے تمہارے آگے جو ہے تمہارے ہاتھوں میں وَمَا خَلْفَكُمْ اور جو ہے تمہارے پیچھے لَأَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے اب لفظ آیا تھا يُنْكَزُون یہ جو آیت نمبر ترتالیس ہے اس کا روٹ ہے نقض نون کافزا کہ وہ بچائے جا سکیں چھڑائے جا سکیں یا آزاد کروائے جا سکیں تو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں could be saved could be rescued or could be delivered اب آیت نمبر پینتالیس میں اتَّكُمْ مَا بَيْنَا اَيْدِكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ اتیاط برتو جو آتا ہے تمہارے سامنے اور جو پیچھے چھوڑے جاتے ہو اب سوچنے کی بات ہے کہ آپ آگے کیا آنا ہے بڑی سیدھی سی بات موجودہ زندگی کے خاتمے کو پر موت اور موت پہ آپ کو اپنے عمال کا حساب دینا ہے تو جب کہا جاتا ہے کہ آنے والے وقت کے بارے میں مختحت ہو جاؤ کیا مطلب ہوا کہ غلط کام چھوڑ دو اور جو اللہ کریم کے احکامات ہیں ان کے اوپر نبیوں کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق لگ جاؤ تاکہ رحمتِ خداوندی تمہاری پر طرف متوجہ ہو جائے لیکن اکثر لوگ کان نہیں درتے اور روح گردانی کیے جاتے ہیں تو اگلی آیات میں آپ دیکھیں گے کہ جو روح گردانی کرتے ہیں تو پھر ان کے بارے میں کیا ارشاد ہے وَمَا تَعْتِهِمْ مِنْ عَاجَتِمْ مِنْ عَاجَتِ رَبِّمْ اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے إِلَّا قَانُوْ أَنْحَمُورِدِينَ مَگر یہ کرتے ہیں اس سے آراز کہ جو بھی نشانی آتی ہے اس سے ہمیشہ روح گردانیاں کرتے ہیں اس کا تمسخر کرتے ہیں بجائے اس پہ عمل کرنے کے اس کا اٹھکیلیاں کرتے رہتے ہیں کیونکہ جو بھی نشانی رب کی بھیجتے ہیں تو اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں سب سے پہلا مقصد ہمیں سمجھ آتا ہے وہ ہے کہ حقانیت کی ایک دلیل ثابت کے طور پر کہ جو بھی رسول اور نبی جو ہیں وہ پیغام آپ کو پنچھا رہے ہیں اس کے اوپر ایک واضح دلیل جو ہے وہ بھی دکھا دی جائے دوسری بات ایک نشانی کا مقصد جو ہوتا ہے وہ سبق نصیت یا عبرت بھی ہے اور تیسری بات اتمام حجت بھی ہے اب اگر ہم آیت کے معنی جو ہیں وہ نشانی کے بجائے اگر ہم حکم کے لے لیں تو اس سے بھی براز یہی ہے کہ وہ حکمات اللہ تعالیٰ کہ وہ حکمات جو رسولوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں اور جو بھی انکار کرے گا تو پھر وہ مجرموں کے کیٹیگری میں آج گئے گا اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے خرچ کرو اس میں سے جو رزق تمہیں دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے قَالَ اللَّذِينَ كَافَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا تو کہتے ہیں وہ جو منکر ہیں وہ جو کافر ہیں ایمان والوں سے اَنُتْ اَمُوا ہم کیوں کھلائیں ہم کیوں تعام کریں مَلَّوْ يَشَعُوا لَوْ أَتْحَمَهُ اگر چاہتا اللہ تو خودی انہیں کھلا دیتا اِنْ اَنْتَمْ اِلَّا فِي جَلَالِ مُمْبِينَ نہیں اتم جو بھی ایسی حرکتیں کرے گا اس کے لیے نہیں اتم مگر ایک سری گمرائے میں اب ایسا کہنا بھی کہ بھئی کہ ہم کیوں کھلائیں جب ایک اللہ کا حکم بتایا جاتا ہے بجائے اس کے اس پر عمل کرنے کہ اگر یہ کہا ہے کہ ہم ایسا کیوں کریں یہ تو ان کی قسمت ہے یہ تو ان کا نصیب ہے کہ یہ غریبی رہیں اس طرح کا کہنا بھی ایک بیعد بھی ہے اور احکامات کی خلی خلاف کرتے ہیں اور یہ سرہ سر گمرائی ہے اور ایسی حرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ انکار کرنے والا اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر ترجیح دے رہا ہے تو جو بھی اپنی ذات کو آگے رکھے گا اور اللہ کے احکامات اور اللہ کے رسولوں کو پسے پسے ڈالے گا تو اس سے بڑا پھر مجرم کون ہے وَجَكُولُنَا اور کہتے ہیں مَتَا حَدَ الْوَادُوِنْ قُرْتَمْ سَوَادِكِينَ کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچوں میں اس ہو کیونکہ جو رسول ہوتے ہیں جو نبی ہوتے ہیں تو وہ احکام کی دونوں طرزیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر ایمان لاؤگے اور عملِ صالح کروگے تو پھر تمہیں کیا ملے گا اور اگر تم خلاف وردی کروگے تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا آپ جو اس طرح کے شرارتی لوگ ہیں وہ پھر بار بار تنگ بھی کرتے ہیں مزاک بھی اڑاتے ہیں اور بار بار ہاں جی آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نافرمانیا کروگے تو تمہارے اوپر کوئی پکڑ ہو جائے گی تمہیں کوئی سزا ملے گی تمہارے اوپر کوئی آزاب آجے گا تو کدھر ہے وہ آزاب اور ایسا پوچھنا جو ہے یہ بھی سراسر گستاخی میں آتا ہے مَا يَنْدُرُونَ نَهِيَا يَنْتِزَار مَنْ نَهِيَا مُنْزِر إِلَّا سَحَتَمْ وَحِدَاتَمْ مَگر ایک زوردار آواز کا ایک زوردار دمہاکے کا تَعْفُزُهُمْ جو آن لے گا انہیں جو آن پکڑے گا انہیں وَهُمْ يَخِسِ مُون اور یہ ہوں گے اس وقت آپس میں جگڑ رہے ہیں فَلَا يَسْتِيُنَا تَوْسِجَاتَمْ اور نہیں ہوگی ان میں استطاعت کہ وسیعت کر پائیں وَلَا الَا أَحْلِمْ يَرْجِعُونَ اور نہ یہ کہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کے جا سکے کہ یہ جو سیحہ جو ہے سیحہ تم واحدہ یہ اتنی اچانک اور اتنی بیانک طریقے سے آئے گی کہ کسی کو یہ موقع مل ہی نہیں پائے گا کہ وہ کو وسیعت کر پائے جدھر بھی ہے یا پھر یہ کہ لوٹ کے اپنے گھر والوں کے پاس جا سکے اور بتا سکے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے یہ اگر آپ آیت نمبر انچاس اور پچاس دونوں کو سامنے رکھیں تو سہہ تن واحدہ سے مراد کسی دماغے سے پیدا ہونے والی ایک انتہائی زوردار آواز بھی ہو سکتی ہے اور یہ دماغہ کسی بم کا بھی ہو سکتا ہے کسی آتف شاہ کے پھٹنے کا بھی ہو سکتا ہے اور اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اور یہ بجلی کی زوردار کڑک بھی ہو سکتی ہے لیکن آواز جو ہے یہ آواز بھی ہو سکتی ہے یہ ناغھانی آفت بھی ہو سکتی ہے جو اس طریقے سے اچانک آ پڑے کہ کسی کو سملنے کا یا کسی کو بچ نکلنے کا موقع ہی نہ دے اور سارے کے سارے ادھر ہی ڈھیر ہو جائیں وَنُفِقَ فِسُورِ وَنَفْقَ سُورِ مَنَا فَائِزَاهُمْ مِنَالْعَجْدَا سَيْلَا رَبِّمْ يَنْسَلُونَ تو اپنے اپنے مدفونوں سے اپنے رب کی طرف چال پڑیں گے تیزی سے یان سے لون یان سے لون کا جو روٹ ہے وہ ہے نسل نون سین لان جس کا مطلب ہے تیزی سے بڑھنا رش فورت اور ہسٹن آؤٹ تو جب نفقہ سور ہوگا تو پھر جو جو جدر بھی ہے رب کی طرف چال پڑے گا نفق نفق ہوتا ہے پھونک مارنا یا پھونکنا انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں بھلو اب نفقہ کے بھی دو روخ ہیں جیسے ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ اللہ کریم نے ہر چیزوں کو دو قسموں پہ دو رخوں پہ یا جو نے بنائے ہیں تو نفقہ کے بھی دو روخ ہیں جیسے اب سانس اندر جاتی ہے تو یہ زندگی کے نشانے ہیں اور سانس کا بہر نکل جانا یہ موت کی نشانے ہیں اور اس آیت میں ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ نفقہ کے دوسرے روخ کا یعنی سانس کا باہر نکل جانا جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو کہیں گے مم باسرہ میں مرکہ دینا کس نے اٹھا دیا ہے ہمیں کس نے باس کر دیا ہمیں ہمارے مرکدوں سے اور مرکد کیا ہوتے ہیں ہماری خواب گئے سونے کے جگہ جہاں ہم آرام کر رہے تھے حازہ ما وعد الرحمانو اور کیا جواب ملے گا حازہ ما وعد الرحمانو یہ ہے جس کا وعدہ کیا تھا رحمان میں وصادق المرسالون اور سچ فرمایا تھا رسولوں نے اب یہ جو ففٹی آیت نمبر ففٹی ٹو میں یہ جو کہا جا رہا ہے کارو یا وائلنا مم باسرہ مم مرکہ دینا یہ سوال بھی ہو سکتا ہے اور یہ خود کلامی بھی ہو سکتی ہے بارال آپ جواب دیکھیں جو کہ بلکل واضح ہے کہ کیا پوچھتے ہو کس نے اٹھا دیا ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو یہ وہی کچھ ہے جو تمہیں اللہ کی جانب سے بھیجے گئے رسولوں نے بار بار جس چیز کا بتایا تھا تو جب بھی کر دیا جائیں گے سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کوئی بھی بچ کے نہیں جا سکے گا سارے کے سارے جو ہیں وہ حاضر کر دیا جائیں گے نہ کوئی باگ سکے گا نہ چھپ سکے گا اور سب کو اپنا اپنے حساب دینا ہوگا فَلْجَوْمَا تو آج کے دن لَا تُسْلَمُوا نَفْسٌ شَيْمٌ کسی نفس پہ کسی جان پہ کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا وَلَا تُجْزَوْنَا اور نہیں دی جائے گی جزا مگر جو جو عمل کسی نے کی ہے جو جو کوئی کرتا رہا ہے بلکل اسی کے مطابق جزا اور سزا پائے گا یعنی نہ تو کسی کی ذرابار نیکی جو ہے وہ ضائع ہوگی اور نہ کسی کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دی جائے گی بلکل حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا رحمت کی امید تو رکھی جا سکتی ہے لیکن کسی بھی قسم کی زیادتی یا ظلم اس کا ہرگز کوئی امکان نہیں جو کچھ بھی کیا تھا ہر چیز بلکل سامنے آ جائے گی انہا اسحاب الجننت الجو میں فی شوگلن فاکحون بے شک انہا بے شک اسحاب الجننت جو صاحب آنے جنت ہے اب اسحاب کتب ہو گیا تو زارہ دو پارٹیاں بن گئے ایک وہ جو کامیاب ہوئے اور ایک وہ جو ناکام ہوئے تو کامیاب اسحاب جنہ میں اب ان کے بارے میں جا رہا ہے کہ آج اس وقت اب جب یہ فیصلہ ہو گیا تو وہ جہاں وہ اس وقت جہاں فی شوگلن فاکحون وہ شگل کر رہے ہیں موجیں کر رہے ہیں فاکحون لطفہ نظہورے ہیں ہم وہ آزواجم ہم وہ خود بھی وہ آزواجم اور ان کے ازواج ان کے حامنشین جو ان جیسے ہیں فی زلالن وہ ہیں سائیوں میں رحمت کے سائیوں میں آرام میں سکون میں مصردوں پر ٹیک لگائے ہوئے آرام دے زندگی سہولتے ان کے لئے ہیں میوے ترہ ترہ کی نیمتیں ہیں اور ان کے لئے ہے جو کچھ بھی مانگیں گے جس جیسے کب اسوال کریں گے وہ بھی انشاءاللہ اللہ کریم انہیں عطا فرمائیں گے سلام سلام قولم مِن رب الرحیم بولا جائے گا رب الرحیم کی طرف سے اب اگر ان دونوں آیتوں میں آپ دیکھیں تو ایک شاندار آرام دے اور پرس کون ہول کی تصویر کشی ہے جس میں اہل جنت اور ان کے ہامنوازو ہیں رہیں گے اور آیت نمبر ففٹی ایٹ سلام قولم مِن رب الرحیم یہ آیت جنتیوں پہ روحانی انعامات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اب رب کریم کی طرف سے اسلام خواہ وہ بلا واسطہ ہو یا بل باستہ ہو یہ ایک بہت بڑا آزاز اور عزت افلائی ہے اب ایک پارٹی جو کامیاب ہوئے انس کا آپ نے اب یہ بات جو جان لی اور اب دوسری پارٹی کی ذکر ہو رہے ہیں اور مجرم وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر مقدمہ چل چکا ہے اور جو ان پہ الزامات ہیں وہ ثابت ہو چکے ہیں تو جب جرم ثابت ہو جائے تو اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ ان کو سزا سنانا ہوتا ہے ان کے جرم کی نوئیت کے مطابق علم آخد علیکم یا بنی آدم کیا نہیں لیا تھا میں نے تم سے عید اے بنی آدم اللہ تعبد الشیطان کہ مت بندگی کرنا مت عباد کرنا شیطان کی ان لکم عدو مبین بے شک وہ تو ہے تمہارا کھلا دشمن وے نی بدونی اور صرف اور صرف میری عباد کرنا میری عبدیت کرنا میری بندگی کرنا حازہ سرات مستقیم یہ ہے سرات مستقیم تو اللہ واحد کی بندگی کرنا یہ ہے سرات مستقیم اب آیت نمبر سکسٹی کے اوپر کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے طرح اس بات پر گوھر کریں اس بات کا ذکر قرآن کریم میں کئی دفعہ ہے شیطان نے آدم علیہ السلام سے دشمنی کی طرح طرح کے جانسے دیئے فریب دیئے اور وڑ گلایا اور انہیں جنہ سے نکلوا کے چھوڑا اب یہ اکرام اور رسول ہر دور میں مخلوق خدا کو ان کی عزلی دشمن کے بارے میں خبردار فرماتے رہے ہیں اب آیت نمبر سکسٹی وان ہے کہ اللہ نے جن و انس کو اپنی بندگی کے لئے خلق فرمایا ہے جیسے کہ سورت الزاریات آیت نمبر سکسٹی سکس ہے اس میں بھی ذکر آتا ہے وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالَيْنْسَ اِلَّا لَيْا عَبُدُونَ اور میں نے جو خلق کیے ہیں جن و انس سو اپنی بندگی کے لئے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا صحیح طریقہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبوب حسیوں نے انبیاء اکرام نے صدیقین نے شہداء نے جسوالحین نے اختیار کیا ہے اور یہی راستہ سرات مستقیم کہلاتا ہے ان حسیوں نے بزاتے خود اس راستے کو اختیار کیا اور ہمیں اس پر چلنے کی تلقیم کی جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو ففٹی وان ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ فرمایا گیا بے شک اللہ ہے رب میرا اور رب تمہارا تو اسی کی بندگی کرو یہی ہے سرات مستقیم وَلَكَرْ عَضْوَ اللَّهُ مِنْكُمْ جَبِلًّاً کَسِیرًا اور بلا شُبَہ اس نے بہکایا یا اس نے بھٹکا دیا تمہاری ایک بہاری اکثریت کو آفْلَمْ تَقُونُ تَاكِلُون تو کیا نہیں تھی تمہیں اکل کیا تمہارے پاس سوچنے سمیں کی صلاحیتیں نہیں تھی کیا تمہارے پاس گور نہیں کر سکتے تھے کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز غلط ہے حاضحی جہنم اللہ تی کنتم تُو آدون تو یہ ہے وہ جہنم جس کا تمہارے سے وعدہ تھا داخل ہو جو اس میں مل جو اس سے واصل ہو جو اس میں بدلے میں جو اس پاداش میں بدلت ان کے جو تم کفر کرتے رہے اس کفر کے بدلے میں آج اس جہنم میں جا پڑو ہم بہر لگا دیں گے ان کے مہوں پر وَتُو قَلِّ مُنَا عَيْدِهِمْ اور کلام کریں گے ان کے ہاتھ ہم سے وَتَشْخُدُ عَرْجُلُهُمْ اور گوائی دیں گی ان کے پاؤں بِمَا قَانُوا یَقْسِ بُونَ جو قَصَب یہ کیا کرتے تھے اب آیت نمبر سکچی ٹو ہے اب ادم تعمیلِ حکم پہ جب ابلیس پہ لانت ہوئی تو اس نے اللہ کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مخلوقِ خدا کی قسرت کو بڑھکا دے گا اور اس بات کا ذکر ہمیں سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سو اٹھارہ سے ایک سو بیس میں ملتا ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرحیسہ لے کے رہوں گا میں انہیں بہکاؤں گا میں انہیں آرجوں میں الجہوں گا میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان چیریں گے میں انہیں حکم دوں گا اور میرے حکم سے خدای ساخت میں تبدیلی کریں گے جس نے تو جس نے بھی بنایا ولی اور سرپرس اس شہدان کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کو تو وہ اسری نقصان میں پڑ گیا اور وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے انہیں امیدیں دلاتا ہے مگر شیطان کے سارے وعدے موجود فریب کے اور کچھ نہیں یہ کیسے آیت نمبر 63 ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ رہا تھا کہ اچھے لوگ جنت میں اور مجرم جہاں وہ جہنم میں جائیں گے اپنے کی اعمال کا بدلہ پانے کے لئے سو آیت نمبر 64 تھا اس میں آپ یہ جو ٹرمناولوجی ہوئی اسلو حل یوم اسلو اسلو کا روٹ جو ہے وہ ہے سلی سواد لام یہ تو سلی ہوتا ہے مرسلک ہو جانا جڑ جانا کنیکٹ ہو جانا اسلو حل یوم ہیں تو آج اس وقت آج کے دن کہہ لیں اس وقت کہہ لیں کہ ابھی سے اب تم جہنم جا پڑو اس سے مل جاؤ اور ادھری تمہیں رہنا ہے اس لیے کہ جو آیت نمبر 65 تھی اس میں الْجَوْمَا نَخْتِمُمْ نَخْتِمُمْ کا جو لفظ یوز ہوا تو یہ اصل لفظ ہے ختم ختم سے ہوتا ہے کسی بھی چیز کو سربا مور کر دینا جیسے لفافہ بند کر کے اس کے اوپر سیل لگا دی جاتی ہے تاکہ کوئی چیز اندر سے باہر نہ آسکے اور نہ باہر سے اندر آسکے تو اب جب مو جو ہے وہ سیل کر دیا جائے گا اس کا ملے کہ زبان سے کوئی بھی لفظ ہے وہ نہیں بول پائیں گے اب ان کے جو آزاہ ہیں جس کے ساتھ عملے بد کیے تھے وہ گوائی دیں گے جیسے ہاتھ جن سے چیزوں کو ہم پکڑتے ہیں اور وہ پاؤں جن کے ساتھ چل کے ہم برائیوں کرنے جاتے ہیں اسی سے ایک ملتی جلتی جو آیت ہے وہ سورہ فصلات کے آیت نمبر بیس بھی ہے جس میں کان آنکھ اور جلد کی گواہی کا بھی ذکر ہے اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی گناہ کرتے ہیں کوئی غلط کام کرتے ہیں لوگوں کی نظروں سے تو بچ سکتے ہیں لوگوں سے چھپا سکتے ہیں لیکن اس اللہ سے کیسے ہم چھپا سکتے ہیں یہ آزا بھی اسی کے بنائے ہوئے ہیں یہ آزا بھی اسی کے کارندے ہیں یہ آزا بھی اسی کے فرما بردار ہیں تو کوئی بھی کام آپ چھپکے نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں ہر چیز پر شاہد ہیں ولون شاہو اب یہ مجرموں کے بارے میں جو بیان ہے یہ جاری ہے ولون شاہو اور اگر ہم چاہیں لَتَمَسْنَا عَلَىٰ اَحْيُنِهِمْ تو ہم مٹھا دیں ان کی آنکھیں لَتَمَسْنَا اس کا روٹ تمس ہے توئے، میم، سین ہم مٹھا دیں ملیامیٹ کر دیں ابلیٹریٹ، انیالیٹ یا ڈیمالش کوئی بھی ایک لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر یہ ہو جائے گا فَسْتَبَاكُسْسِرَاتَ تو پھر لپکیں گے راستہ پانے کو فَأَنَّا يُبْسِرُونَ تو کہاں سے سو جائے؟ کیسے دکھائی دیں؟ ولون شاہو اور اگر ہم چاہیں لَمَسْخْنَا عَلَىٰ مَقَانِتِ تو ہم مَسْخْ کر دیں انہیں انہی کی جگہوں پر جدھر جدھر ہیں ہم انہیں بسہ کر دیں فَمَسْتَتْوَاؤُ مُزِجَنْ تو نَا ہوئی سطاعت ان میں آگے جانے کی وَلَا يَرْجِعُونَ اور نَا پیچھے لوٹنے کی مُزِجَنْ اس کا روٹ ہے مزی میم، سواد، یہ آگے جانا، گزر جانا، یا آگے بڑھ جانا یا انگلش ماں کہہ سکتے ہیں پروسیٹ اب آیت نمبر سکسٹی سکس اور سکسٹی سیون اس میں آپ دیکھیں اندے پن کا آیت نمبر سکسٹی میں اندے پن کا اور آیت نمبر سکسٹی میں جسمانی مازوری کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے اب اس بات میں تو کوئی شکی نہیں ہے کہ اللہ کریم کو ہر طرح کی قدرت حاصل ہے لیکن اللہ نے ایک شان بے نیازی سے اپنی ذات کو ان سار معاملات سے غیر جانندہ رکھا ہوا ہے اور اس لیے کیسے نظام کائناز جو ہے وہ مرضی کے نہیں بلکہ حکمت کے تحت جو ہے وہ چل رہا ہے ہر شیئے کے لیے ایک قائدہ اور قانون ہے اور اللہ کے نظام تقوین کے جو حامل ہیں اسے ان قوارین کے تحت چلا رہے ہیں ان آیات میں یہ جو دونوں آیت ہیں چھے سٹ اور سٹا سٹ ان میں ایک غور طلب بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو مٹھا دیں ان کی آنکھیں اگر ہم چاہیں تو مسخ کر دیں انہیں ان کی جگہ پر تو کیا یہ محض دمکی ہے جس پہ کسی آنے والے نعلم وقت کے اوپر عمل درامد ہوگا کیونکہ پھر ہمارے دینوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ محض دمکی ہے تو ہم یہ ڈیلی جب بھی باہر نگلتے ہیں اتنے اندوں کو اتنے معذوروں کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کی حقیقت کیا ہے اب آپ کو ٹائم ملے تسلی سے اس بات کو ضرور سوچئے اب اس کے ساتھ ہمارے دو رکوع مکمل ہوئے ان کا مقصر سا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ ہماری زندگی محض ایک مرحلے پہ نہیں بلکہ لا تعداد محلوں پہ مشتمل ہے اور ہر اگلے مرحلے کی بنیاد اس سے پچھلے مرحلے میں کیے گئے قصب پر ہے اور ہر ملے کی ابتداء اسی طریق سے ہوتی ہے جیسے خوشک یا بنجر زمین پہ بارش کے پانے کے سبب زندگی لاوڑاتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر شیئے کو دو رخوں پہ پیدا فرمایا ہے اچھائی اور برائی کھرا کھوٹا سفید کالا روشن تاریخ جنو انس کے علاوہ کوئی بھی چیز اپنی مرضی کے رائے عمل اختیار نہیں کر سکتی اور اس کے ذمہ جو کام لگا دیا گیا ہے وہ صرف اور صرف اسے کیا جا رہی ہے زندگی کے ہر ملے کی ایک مدت جوہم مقرر ہے اس محلت کے دوران انسان راہ عمل کی انتخاب میں باگ جار ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے ہدایت پا لیتے ہیں جبکہ اپنی مرضی کو اپنانے والے شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں اور شیطان جو کی عزلی دشمن ہے تو وہ انہیں خوب بہلاتا ہے بڑگلاتا ہے اور فصلاتا ہے اور انہیں اللہ کی راہ سے بہت دور لے جاتا ہے اب ملت عمل کے خاتمے پہ ہر کوئی اللہ کے دور پیش ہو جاتا ہے نیک بندوں کو اینام اکرام سے نواز آ جاتا ہے جبکہ نافرمان اور شیطانی پیروکاروں کے لیے ان کے برے عمال کی مناسبت سے مختلف سزاؤں کا بندبست ہو جاتا ہے اب ہم سب کے لیے لازم ہیں کہ ہم ابھی جو زندگی کی ملت یا ملت عمل جو ہمیں ملی ہوئی ہے اس کو ہم گریمت جانے اور اپنے زندگیوں کو اپنے خالق اور اپنے مالک کی رضا کے مطابق ڈھال لیں صدق اللہ علیہ وعظیم صل اللہ علیہ وعلا خیر خلقی سیدنا محمد وعلا آلہ وسلم